موسیقی ہمارے سٹوڈیوز میں تصریف فرما ہے جو اپنی ماں کا سپنا پورا کرنے کی پوری پوری کوشش کر رہی ہے ایک ایسی مہمان ایک ایسی بیٹی جو کسی بھی تارف کی محتاج نہیں ہے کشمیر کی ایک بہت خوبصورت آواز جس نے نہ صرف ہماری ریاست کا نام پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں روشن کر لیا ہے جیہاں ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کی ایک بہترین گلکارہ محمید سید کی محمید جی آپ کا ہمارے سٹوڈیوز میں ہمارے پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم ہے شکریہ فرزانہ شکریہ مجھے دعوت دینے کے لیے اور میں لک فورڈ کہ آج بہت ساری باتیں ہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ محمید جی سب سے پہلا سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ محمید نے اپنے اس ٹیلنٹ کو پہچانا کب شروع کیا ای ٹنک ہمیشہ میں یہی کہتی آئی ہوں کہ بہت کم عمر سے میں نے گانا شروع کیا سکول میں ہی تھی سیکنڈ کلاس میں پڑھتی تھی اور اس ٹائم تک سیکنڈ کلاس تک گھر پہ اپنے باسرو میں گاہ کرتی تھی پر اتنا دھیان نہیں جاتا تھا کہ میری آواز اچھی ہے یا میں گاہ پاتے ہوں کافی چھوٹی تھی میں اس ٹائم پہ بہت ایک ٹائم تھا سکول میں جب سراہا جاتا تھا گھر پہ میری آواز کو بہت سکول میں مجھے یاد ہے کہ کبھی فری پیریاد ہوا تو ٹیچر بولا کرتے تھے کون آکے کچھ گائے گا یا کچھ سنائے گا تب تک میں کافی شاید تھی اور گان ہی پاتی تھی کسی کے سامنے گھر کے بغیر گھر کے باہر بہت اس دن مجھ میں وہ تھوڑی سی مجھ میں تھوڑا courage آ گیا ہمت آگی اور میں مجھ میں اٹھ کے گانا شروع کیا اور تب سے لے کے ابھی تک مجھے لگتا ہے وہ شایدنس جو میری تھی وہ ایک دن سے ختم ہو گئی اور I was very bold enough to sing in front of anybody وہ ایک recognition تھا ایک جو اتھا نا پرسنل لیول پہ جو مجھے ملا اور مجھے لگا کہ میں گا سکتی ہوں بلکل اور مہمی چی ہم نے جیسے کہا کہ ماں کا ادھورہ سپنا جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی ماں کا یہ سپنا تھا کہ وہ سنگر بننا چاہتے تھی تو آپ وہ سپنا پورا کر رہی ہیں کب آپ کی ذہن میں یہ خیال آیا کہ چلے ماں کے لیے کچھ کرتے ہیں ماں کا ادھورہ سپنا پورا کرتے ہیں بہت صحیح کہا آپ نے پرزانہ جی میں کافی کم عمروں سے میں نے کہا کہ میں گاتی آ رہی ہوں اور یہ بلکل صحیح ہے کہ ماما کو بھی گانے گانے کا کافی زیادہ شوق تھا اور وہ بھی پروفیشنلی اس کو پرسیو کرنا چاہتی تھی بہت سپنا چوندی اور کئی پاری صحیح ہی فرقی اور وہ کام عمروں سے پرسیو کرنے کے لیے اور تو میں پیدا ہوئی جو میں پیدا ہی ہوں ان کی کم عمر میں شادی ہوئی تھی تو میں پیدا ہوئی اور جیسے چاہتے کہ میں گائے سکتی ہوں تو میں پیدا ہوئی ہلانکے انہوں نے موسک گردیویشن کری تھی اچھا جی وہ موسک میں گردیویشن کی تھی اور مجھے جو بیسک سروں ساتھ سروں کی نولیج انہوں نے ہی مجھے سکھائی تھی اور وہ بھی کالج جایا کرتی تھی میں ان کے ساتھ ہوتی تھی اور جو وہ راگیں بیٹھ کے اپنے نکتب جن تیچوں کے ساتھ اگلے دن میں بھی وہ سناتی تھی تو ویسا ہوا کرتا تھا اب جبکہ وہ ہمارے درمیاں نہیں ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا ایک ادھورہ سپنا تھا کہ وہ اپر سیو کرنا چاہتا تھا تو وہ میں کر رہی ہوں بکس مجھے لگتا ہے وہ مجھ میں ہے ان کی آواز جو ہے وہ ان کی ہے مجھے اندر ہے یہ آواز میری نہیں ہے میری ماما کی ہے کیا بات ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ ان کا نام یوں ہی روشن کر دی رہے مہنید جی یہ ہم نے جانا کہ آپ ان کے ساتھ ہی ان کی کلاسز میں جاتے تھی جب وہ میوزک کے ساتھ جوڑے تھے تو کیسے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کا پہلا سکول رہا ہوگا آپ کے گروہ آپ کی ماں رہی ہوں گی تو اس کے بعد پروفیشنلی آپ اس چیز کے ساتھ کیسے جوڑے جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ سیکنڈ کلاس میں میں پڑھتی تھی اور اگدام سے مجھ میں موکارج آ گیا گانے کا اور اگدام سے مجھ میں موکارج آ گیا گانے کا اور اگدام میں ایک پاپلر فیس بن گی اس کانونٹ میں اور جبھی کوئی فری پیریڈ ہوتا تھا تیچر سے ہوتا تھا یا پیرنٹ کوئی بھی اکیزن ہوتا تھا مجھے دھونڈا جاتا تھا مجھ سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کچھ گال ہو یا تیچر سے بہانے دھونتے تھے چلو فری پیریڈ ہو گیا آپ مہمید کو اٹھاتے ہیں گانے کے لئے تو میں اٹھ کے گاتی تھی بہت ہیپی ہوتی تھی میں اٹھ کے گانا سنا ہوں تو ایونچلی کانونٹ کے بعد جب کوٹھی باغلے میں گئی تو ہائے سیکنڈری سٹاڈیز کے لئے اس تہین پہ یوٹھ سرورسز دپارٹمنٹ میں ایک اورگنائز کے ایک شو تیگور ہال میں سازر آواز کے نام سے جس میں انہوں نے ہائے سیکنڈری جتنے بھی ہائے سیکنڈری سکولز تھے اس تائم پہ ان سے جو اچھے اچھی آوازیں تھیں ان کو چنکے وہاں پہ پہ پر فرم کرایا میری بھی بہت 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 بڑا سٹیز تھا تیگور ہال کا اور وہاں پہ بہت سارے پر فردوسرز ڈریکٹرز تھے اس تائم پہ پر فریزن جو دور درشند سے مجھے ہے بہت 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 بھانے هذا میں آپ کی آئے había اساتی میرے ساتھ اتنی خوبصورت آوازیں تھی واؤتی اچھی آوازیں تھی وہاں اولاد ملتا ہے وہ آوازیں گم ہو گئی امیام بصورت آوازیں تھی ان میں سے ایک میں بھی تھی کہ میں ہمیں اتنے جو زیادہ تعریف کروں وہاں گم ہو گئی جس کس بکاراً کہ وہاں گم ہو گئی اسے مقابلہ اولاد کیا جو مینے گزل گائی تھی جگزید سنگی کی چتھین اکوئی سندے اس کی دو لائنز ہم سننا چاہیں گے یہ ایک ایموشنی بتائم دنیا یہ رمائنز مجھے 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 ایک دو لائنے پیش کریں چتھین اکوئی سندے چتھین اکوئی سندے جانے وہ کان سا دیس جہاں تم چلے گئے چتھین اکوئی سندے جانے وہ کان سا دیس جہاں تم چلے گئے جہاں تم چلے گئے اس دل پہ لگا کے تھی جانے وہ کان سا دیس جہاں تم چلے گئے بس اس سے زیادہ گاہ تمہیں دو دوں گی تو بہتر ہے کہ میں اتنا ہی گاؤں اور اپنے ایموشنز پر کنٹرول کرو ماشاءاللہ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے اور سچ میں جب آپ نے یہ گاہ ہوگا تو سچ میں سب آپ کی آواز کے دیوانی ہوئے ہوں گے تو کیا اس کے بعد آپ کی فیملی جو ہیں انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا جب آپ کو آفورز آنے شروع ہوئے تو کیسا رہا لوگوں کا نظریہ کیسا کیونکہ اس ٹائم پر سٹارٹ کرنا ایک لڑکی کے لیے اس فیلڈ میں آنا بہت مشکل ہوتا تو کیسے آپ اس فیلڈ میں آگے پروفیشنلی کیسے جڑے کیسا سپورٹ رہا فیضانا جی آپ نے جیسے بہت ساری چیزیں ایک لائن میں کہینا رہا ہوں گے تو ایک ایک کرکہ مجھے اتنا سب کچھ یاد آ گیا بیکوز ایک لائن میں کہنا is very easy بٹ آئی رمیمبر کہ کئی ایک عید میں شروع ہوئے رہا ہوں گے میری فیملی سے بہت ملوشنی جن کو سپورٹ ملتا ہے کیا آپ فیملی کا بیکوز اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور فیملی کا سپورٹ نہ ہو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ بہت ساری خوبصورت آوازی تھی میرے ساتھ وہ کہیں غم ہو گئی اور ان کو شاید سپورٹ نہیں ملا تو یہ ضرور میں کہنا چاہوں گی کہ فاملی سپورٹ کی ہی وجہ سے آج میں اگر کہیں ہوں تو وہ فاملی میں ہی مجھے سپورٹ کیا چاہے کوئی بھی کرٹیسزم چاہے جیسا بھی ہو پوزیٹیو جو کرٹیسزم ہوتا ہے اس کو سائے پہ رکھیں جو نیگٹیو ہوتا ہے اسے نیگٹیویٹی آتی ہے and you know you at times tend to get discouraged and آپ کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے پاپا یہاں سے اپنا پلوٹ شروع ہوتا ہے میں آپ کو لے آؤ دکھاتا ہوں یہ آپ کا روم اور اس ساتھ میں بالکنی اس میں ٹپ ہے گھر پاپا سب سوچ بیٹا گھر زندگی میں ایک ہی بار بنتا ہے اچھنا ہی نہیں سوچا تو نے بھروسہ رکھیں گھر مزبوط ہی بنے گا ایک ہے زمین میری ایک ہے موقع میرا اس میں سب لگاؤں گا بھروسہ رکھیں گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے گھر ایک تو سمنٹ بھی نمبر ایک نہ بھپا گھر ایک موقع ایک اس لیے سمنٹ بھی دیشکن نمبر ایک الٹرہ ٹیک انڈیا's نمبر ون سمنٹ جب سے ماں کو نانی کیا بھیجائے کتنے چڑچڑے ہو گئے ہو بیٹا ٹی وی ہے اس کو ٹی وی کا علاج تو یہاں بھی ہو سکتا ہے اگر وہ یہاں رہتی نا تو لوگ کنی کاٹ رہے ہوتے ہیں ہم سے اوچھے لوگ نہیں ممی آلے کیا ارجون بہت میس کر رہا تھا تم کو اور میں بھی میں بھی ٹی وی ریموٹ کا سر پہ سمجھ نی پا رہا تھا اپنوں کا جوڑ ہے ٹی وی کا دوڑ تو پھر بھید بھاو کیوں ٹی وی کے علاج میں اپنوں کا ہی پہ چکہ بہتی ہے بہت میں تمانا جاتا ہے بہت میں نے دوسر smartest آپ علاج کیوں سلام ممکم اس کل آگے بڑھتی جاؤ ہم پیچھے ہیں تمہارے تم آگے بڑھتی جاؤ تو yes and of course it was very difficult اس time پہ ایک فیملی جس کے انکل امامیں ہائے ہیں جو کافی like religious background سے آتی ہیں تو کافی difficult تھا But alhamdulillah مجھے میری relatives نے بھی support کیا ہے ایسا کچھ نہیں تھا They used to be happy کہ تم بہت اچھا کر رہی ہو They used to love actually جب میرا کوئی گانا ریلیز ہوتا تھا They used to love it So I have been the privileged one and the lucky one اور یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ کی فیملی آپ کو accept کرتی ہے جو آپ کے دریمز ہوتے ہیں ان کو accept کرتی ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ بہت خوش نسیبی کی بات ہوتی ہے اور آگے جا کر وہی چیز آپ کو بہت آگے تک لے جاتی ہے میری فیملی میری ریکارڈنگ سوتی تھی میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی میری ریکارڈنگ سوتی تھی یا شوٹس ہوتے تھے میری فیملی میرے ساتھ ساتھ ہوتی ہم فل فیملی ساتھ ساتھ کٹھے میرا آلبن بھی ریلیز ہوا میری فیملی میرے ساتھ تھی میری ریکارڈنگ سوتی تھی میری ماما میرے ساتھ ہوتی تھی تو کافی زیادہ سپورٹ ہوتا تھا میرے پیچھے تو یہاں پر ہم یہ جوڑنا چاہیں گے ان سبھی پیرنس کو ہم یہ بتانا چاہیں گے جو اپنی بیٹیوں کو سمجھتے ہیں کہ انہیں آگے نہیں آنا چاہیے ان کی اپنی ایک لائف ہے آپ شادی کر دیتے ہیں تو ان کو میں کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کریں گے تو آگے جا کر دیکھیں کہ وہ کہاں تک جا سکتی ہیں تو محمید جی میں جانتی ہوں کہ جب آپ آئے تھے تو بہت ایک الگ ہی نظریہ ہو گیا تھا لوگوں کا لڑکیاں جو ہیں بہار آنیا شروع ہوئی تھی ان کا کہ اب ہم بھی کچھ کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو دیکھ کر بہت سارے لوگ جو ہیں انسپائر ہوئے ہیں آپ کا اس کے لئے بہت بہت شکریہ محمید جی مجھے بتائیے گا کہ جب آپ کے پاس بہت سارے آنے شروع ہوئے اس کے بعد کون سا کام تھا جو پہلا آپ نے کام پروفیشنلی سٹارٹ کیا کئی سارا ایک ساتھ ہی بہت سب کچھ ہو رہا تھا جو میرا ہو گیا تھا بہت ساری چیزیں ایک دم سے ہونے لگیں اور ساتھ ساتھ back to back ہونے لگیں جیسی دور درشن میں ہم میری ریکارڈنگ سٹارٹ ہو گئیں امتیاز بندت صاحب کے ساتھ اور ایجا سائر کے ساتھ میری ریکارڈنگز اور پھر shoots یہاں پہ پھر اس کے بعد زفر فاروق صلاتی صاحب جو کہ مجھے اپنی بیٹی ہی مانتے ہیں ان کے ساتھ میں نے ایک آلبم ریلیز کیا جس کا نام تھا صلح مہ روشے روشے جی جہاں پہ 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 پی پہ started recognizing me although جو صلح مہ روشے روشے کے پانچ سانگ میں نے ریکارڈ کیا تھے وہ بہت situation ہی ہو گئی تھی کہ ہرتال تھی زفر انکل نے مجھے approach کیا تھا کہ آپ ایسے گانے دو کر لو دو گانے مجھے کرنے تھے and i was okay میں ریکارڈنگ کی لئے گئی i remember وہی صاحب بھی تھے وہی جلانی صاحب بھی تھے ایک ایک گانے ریکارڈ ہوتا گیا and زفر انکل was like اس کی تو آواز بڑی اچھی ہے میں تو اور ایک کراؤں برنا i think there were more singers in the album but انہیں اتنا جدہ اچھا لگا کہ انہوں نے سبھی گانے میرے ساتھ ہی ریکارڈ کی چل ہمہ روشے روشے بھی بھی ہن ہن چھم لو اللہ چاہنے برت تو یہ سبھی گانے ایک back to back record ہو گئے اور اس کے بعد shooting کا ٹائم آ گیا تو جب shooting کا ٹائم آیا ہم پہل گام چلے گئے تھے دیکھنے کے لئے میں اور میری فاملی تو وہاں shoot چل رہا تھا پتہ نہیں کیوں کہ تم ایک ٹرائم کر لو we'll make you look like a singer you don't have to act you don't have to be the model just sing مطلب ہم آپ کو singer کی طرح پہلے میں بہت زیادہ ہزیٹل تھی ایک shot میں نے دے بیا and i remember حال باپ انہی بھم رو بھم رو کا trolley shot مجھے ٹرالی پہ کھڑا کر and i was very young میں بہت چھوٹی تھی and it came out پہل شام کو پریبو کیا کافی اچھا ویڈیو بھی آیا اس کے بعد مجھے تو کسی نے چھوڑا نہیں اس کے بعد مجھے پورا آل بھم کی ویڈیو میں آنا پہا تو that's how it started and i remember when i recorded and went for shoot ویڈیو میں آل بھم کیا اس پہ کافی پیسہ بھی ہوا تھا اس time پہ invest اور اس کی copies بھی ابراود چلی گئی تھی ابھی میں ابھی میں ابراود جاتی ہوں تو مجھے اسی آل بھم سے پہچانا جاتا ہے کہ تمہارا ویسے چل ہماروں سے تھا i remember جب وہ ریلیز ہوا میں کشمیر میں نہیں تھی ویڈیو میں کشمی تو مجھے کالاتا ہے کہ تمہارا آل بھم بہت زیادہ ہیٹ ہو گیا i was like okay ہیٹ ہو گیا تو کیا ہے اس time پہ کام ہٹ ہونے کے لئے نہیں کیا جاتا تھا اس time پہ کام passionately کیونکہ میں اپنے بار میں بتاؤں گی بہت پہ شکریہ بہت پہشنیٹ ہیٹ ہیتا تھا not thinking about پہنچتا چلے گا کیسا ہو گا you used to just work be dedicated تو دیکھیں ٹھیک ہے مجھے ہمارے کے لئے پھر پھر لیکن تو رہا ہمارے کیا اور ہمارے میں گئے میں چند کرتا ہوں میں ہمارے میں امسان کرنا پھر میں چند کرنا چند کرنا پھر میں بھی کہ ہمارے میں میں ہمارے میں رم گار رہم مجھے ہیں تو تو اپنید جی آپ کا جو یہ ایلبم رہا بہت سوپر روپا ہٹ رہا اس کا ٹائٹل ٹریک اس کی دو لائنز ہم سننا چاہیں گے ضرور میرا گلاج تھوڑا خراب ہے بہت یہ بہانہ نہیں چلے رہا سنگر کیلئے بہانہ ساہی نہیں ہے روشی روشی ونو مانی بوشی مدنو صلحا مان روشی روشی ونو مانی بوشی مدنو صلحا مان صلحا مان ماشاءاللہ مانی جی ہم جانتے ہیں کہ کئی سارے سنگرز آتے ہیں اور پھر وہ باہر جاتے ہیں باہر بولی وڈ کے ساتھ جڑتے ہیں پھر باہر کی گانے گاتے ہیں لیکن آپ نے ہمارے کشمیر کو کشمیر کی لانگویج کو کشمیر کی سنگنگ کو زندہ رکھا ہوا ہے بہت کم سننے کو ملتا ہے تو اس دارے میں کچھ بتائیے گا بہت دل کی بات کہی فرزانہ جی آپ میں مجھ سے کہ کبھی کبھی لوگ فیل ہوتا ہے کہ you know instead of choosing bollywood going there it wasn't like I was struggling کہ میں وہاں جاتی ہیں مجھے ایک چانس ملتا I had like chances on play it's like right in front of me but I chose to stay here and I chose to promote my language through my music obviously اب میں اپنی language کو that doesn't mean I have to speak kashmiri all the time although which is kashrti asal بولا کس کچھا نکی ہے but I believe ki har language ki respect کرنے چاہیے and so the language spoken could be any language it could be English English is a universal language so you have to be good at any language especially in English so when you are trying to express something وہ دنیا بھر کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں they should know کہ پایا سنگی کیا چھوانا so for that you know you need to be good at that because I remember I was a conventie and we used to be fined اک اک روپیا اگر اس اردو پرکات کر رہو leave aside kashur kashur اسی کن جائے یہ تو ابھی ابھی because kashmiri has become it's a great step ki kashmiri has become compulsory schools میں but during our times it was very difficult and then suddenly switching وہ English you know we used to speak English ہی سے پرانگری پرکات کر رہیں and then suddenly switching to kashur and writing it was very difficult for me but you know I managed میں رومانس میں لکھا کرتی تھی versus kashur la khan ongri's birth and then I used to read like جو میں میرے لے readable ہوتا تھا میں اس طرح لکھتے تھی but as of now I can read and write kashmiri very well because obviously practice makes a man and a woman perfect جب آپ practice کرتے ہیں mehnut کرتے ہیں تو ہو ہی جاتا ہے so ابھی بھئی چیز ہے ki I can write I can read english so it's very easy for me تو بھئی میں کہنا چاہوں گے کہ آپ نے ہماری کشمیری language کو اپنی سنگنگ کے زندہ رکھا ہوا ہے کیا کچھ کیا آپ نے اس چیز کے لئے یہ تو ایک چھوٹی سی مثال کی جیسے رومانس میں کشمیری I usually get to be criticized کی اگر آپ کشمیری پرموٹ کر رہے ہو کشمیری کر رہے ہو but it's like they're bullying you it's not like they're genuinely wanting you to do something کیونکہ اگر مجھے genuinely کوئی ٹپنی دیتا ہے کہ ایسے یہ کھلا دودھ فریش بس ترش نہیں ہے بیسٹ پوچھو سوال نیا پوچھو اب سیف ہے کیا ہاں یہ نہیں سوچا ارے پیکٹ دودھ سیف سب سے کھلے دودھ کو بد کر اب سی چل پیکٹ ہے tested for quality یہ آیا امول دیری سے بند کرتی ہوں اسے اب سی امول تازہ ہے 4Q quality tested یعنی پوشتی پشو آہر quality کی جانج اتیادھونک پروسیسنگ اور best quality packaging پیکٹ دودھ سیف سب سے کھلے دودھ کو بند کر اب سی امول دودھ پیتا ہے اندیا سی رہے سی آئی accept it کیونکی اگر میں بہتر ہوتی ہوں I would never hesitate in accepting that but if someone is bullying and trying to bring you down میرا لیو پا بھائی stay there and I don't pay heed to those kinds of comments because I know at least I am doing something right کیونکی مجھے یاد sorry when I started singing Kashmiri Pheran یا Kashmiri Bolna یا Kershur Gya Bun I don't think youngsters young age کھ لڑکی لڑکیاں وہ سننا بھی پسند کرتے تھے I remember I don't know I am taking this credit when I میری جب albums I and I saw change I saw a reformation I saw youngsters wanting to know more about Kashmiri culture literature and wanting to you know kohira sabman chan pheran no pheran jeans but I used to flaunt pheran I used to like in concerts and phertay is gay I used to wear pheran and I used to tell everybody jo bhaan aega till pheran aegi tiza so I used to promote in my own so jab bully karne wale apko kohi tippin criticize karte hain I believe their lives are very sad or they try to bring you down but apart from that unka kohi contribution nahi hai I believe atleast nera kuch toh contribution hai so aasi kari sari cheeze hoi hai jo apko meechai lana chahenge aeg time to judy tha ki jab mamma bimaar thi or I wasn't able to give my hundred percent like almost negligible kut hi kia tha may ne but I was still I was studying saath saath kabhi kabhi record bhi ghar sa hih karti thi ghar bette 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 mh clean masters complete kia journalism mass communication public administration emet bhi kar liya so I have always believed ki apne kaam se kam rakho baki sab because you never know you doing something it could be inspiring for someone else right you telling your story so that's why i'm telling all those to be folds hain unfold kar rei hun to wo bhi ek door tha ki I kind of stopped singing but eventually jab mamma ke gujarne ke baad I was again depressed thi kaapi and I was pushed again by my family friends ki start again you know abhi kya huwa hai aur karlo ki tum bhot aage jau go alhamdulillah I said I was lucky usi time pa mamma ke gujarne ke treen 4 saal baad i got an offer u.s mein perform karne ke liye and that was the new beginning that was new chapter of my career and that how it started again my rest is was like how you went out and how you have many concerts and events made so whenever you watch videos or events I am very happy to how you are living kishmiri culture thank you thank you thank you thank you thank you 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 talk about kishmiri 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 دور درشن اور ریڈیو کے ساتھ جوڑے سب سے پہلے تو میں دور درشن سے ہی جوڑی تھی جی لیکی سید کی تگور ہوئی میں جب آفر آئی تو فرسٹ میرا دور درشن سے ہی واہبستگی تھی اس کے بعد جب آل بم ریلیز ہوا چل ہماروشی روشی اور باک تو باک چندھرزون چکریاتر میں وہ اس کے بعد میرا آدیشن میں نے ریڈیو میں دے دیا اور میں نے ریڈیو کے ساتھ بھی پھر اس کے بعد آئیس تو گے آفرز وہاں پہ گانے کے لیے اسٹم رفیق مسودی صاحب دیریکٹ تھے اور پھر میں وہاں پہ بھی پرفارم کرتی تھی that's how I mean it's like یہ بہت ایک کنکتیب میڈیوم ہے یہاں بہاں سے دور درشن ریڈیو تو سب جواہ ہویا ہے but once you are doing something passionately then things come to you I don't think you have to run after anything صحیح بات ہے محمد جی آپ کے دل کے قریب کوئی ایسا گانا آپ نے جو گھایا ہے جس کی دو لائن صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ گانا چاہیں گے مما پہ ایک سانگ کافی ٹائم پہلے ہی میں نے ریکارڈ کیا ہوا تھا I think میں نے گایا بھی ہوگا پہلے میرے دل کے قریب صرف میری ماں ہے اور اس کے لیے میں ایک گانا ریکارڈ کیا ابھی تک ریلیز نہیں کیا ہے اور آپ کے لیے تھوڑا سا ایک دو لائن گون منا ہوں گی ضرور موسیقی 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 شُرحی تسری شُرحی تسری شُرحی تسری مجیدی بیاران ری میتنید دو 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 مامی جی یقین مانیے آپ کی ماں جب چلی گئی ہوں گی تو انہوں نے اتنا سارا پیار پوری دنیا کے پاس آپ کے لئے چھوڑا ہوا ہے کہ ہر ایک شخص آپ سے بہت تیار کرتا ہے اور ہم سب ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں مامی جسے ہم نے آغاز میں ہی کہا تھا کہ آپ اپنی ماں اور دھورہ سپنہ پورا کر رہی ہیں اور یقین مانئے آپ نے سچ میں اپنی ماں کا سپنہ جو ہیں پورا کر لیا ہے مامی مامی محمد جی اس ایموشنل بیمت سے تھوڑا بہار میں بہار میں بہار میں بہری سٹرانگ پتہ نہیں کیوں یہ کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ماں جو ہیں وہ سب کے دل کے قریب ہوتی ہیں اور ماں کی جب بھی بات چھڑتی ہیں تو ہر اسی کی آنکھوں میں آسوا جاتے ہیں چلی اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا کریں محمد جی ہم آپ کے ساتھ ڈیر ساری باتیں ابھی بھی کرنی ہیں اور کئی ساری چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے ہم میں یہ جانا ہے کہ کہاں کہاں پر ہم آپ نے ایونس کرے ہیں کہاں کہاں آپ گئی ہوئی ہیں اس بارے میں تھوڑا سا کچھ بتائیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ دوسرا جو فیلس ہاں میرے کریئر کا it was like a comeback for me first میرا US میں تھا ہم میں six cities door کے US میں Washington, Washington DC, New York, Buffalo, Dallas, Los Angeles, California پھر باپس Washington, Virginia تو یہ six cities ہم نے امریکہ میں ٹور کی اور اس کے بعد واپس آکے ہمیں اور آفرز آنے لگے LA میں ہمیں ایک ہمارے کریئر کو جنہیں بہت زیادہ بوسٹ کیا شفات کازی صاحب ملے ہمیں وہ موزک سے تو کوئی وابستگی نہیں رکھتے ہیں but he is a software person کہتے ہیں کہ کشمی سے دور جتنی بھی لوگوں سے ہم ملے وہ اپنے زیادہ قریب ہیں اپنے کلچر سے تمشی کو اشر پرتا تھے مطلب بچان سے کاثتے کرا like they obviously respect like I said respecting other languages is very important but then تمشی کو اشرت ہے زندتھومت culture and everything so he pushed us انہوں نے انکراج کیا کہ Irfan Bilal Mehni جب پین اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ magic create کرتے ہیں تو انہوں نے جب یہ بات کی ہم نے اس advice کو بہت seriously لیا and then we started getting offers اور اس کے بعد ہم نے US کے بعد ہمیں November میں Australia tour کیا Melbourne Sydney اور New Zealand بھی گئے تھے Auckland گئے تھے پھر وہاں سے آ کے 2016 میں Dubai Abu Dhabi ہمارا پھر اس کے بعد ایک سال بعد ہمارا London ہمارا 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 برمینگم میں بھی کرنا تھا but due to some reasons پھر London میں ہی کیا Malaysia میں کیا and I think ابھی Europe رہتا ہے وہ بھی کریں گے انشاءاللہ and also we are looking forward that we are looking forward to the world tour انشاءاللہ and then we get started انشاءاللہ ہماری طرف سے آپ کو ڈیر سارا لکھا وش کر رہے ہیں آپ جہاں بھی جائیں ہمارے ہماری ریاست کا نام یوں ہی روشن کرتے رہے ہیں جو اس فیل کی بیات میں ہی کروں گی چاہے کچھ بھی میں اتنی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں کوئی پیشن ہے وہ کریں کوئی زبردستی کا ڈاکٹر نہ بنے کوئی زبردستی کا انجینر because even I had gotten selected for BDS but I chose not to be a doctor then be a singer instead so میری ریکویست سبھی لڑکیون سے اور لڑکون سے بھی یہ ہے do whatever you want to do because when you're doing something you want to do then it's not work it's fun and always if you're doing something do it passionately give your 100% ہماری راتیں نکل جاتی ہیں کبھی recordings میں پرکٹسیز میں but then بعد میں جو پھال ملتا ہے وہ بہت مانا ہی الگ ہوتا ہے so do whatever you're doing do it passionately keep following your dreams until you're living it like I'm living thank you so much thank you so much محمید جی آپ نے ہمارا جو invitation ہے اسے ایکسپٹ کیا آپ ہمارے سٹوڈیوز اسے پلائے آپ کا بہت بہت شکریہ a pleasure always anytime thank you so much جی ناظرین یہ تھا پروگرام بات سے بات نکلی اگلی شمارے میں ایک مئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لیے آپ کا اور ہمارا اللہ نکی بات موسیقی